ہمس بنانے جا رہے ہیں ہمس عربی زبان میں چک پیز یعنی چھولوں کو کہتے ہیں یعنی سفید چنے یا قابلی چنے وغیرہ ہمس کی پہچان پوری دنیا میں ان سفید چھولوں کی ایک ریسپی کی وجہ سے ہوئی جو عربی زبان میں ہمس بتہینہ کہلاتی ہے یعنی چک پیز یعنی چھولوں کو میش کر لیا جاتا ہے پھر اس میں تہینی پیسٹ ملا کر یعنی سفید تلوں کا پیسٹ ملا کر آلیو آئل کے ساتھ بہت اچھی درقے سے مکس کر لیتے ہیں لیکن یہ ڈش یا اسپریڈ عربی زبان میں تو ہمس بتہینہ کہلاتا ہے لیکن باقی ساری دنیا میں صرف ہمس کے نام سے مشہور ہوا جبکہ ہمس کا مطلب صرف چک پیز ہوتا ہے اسٹور اسٹائل ہمس میں کچھ اور چیزیں بھی ہوتی ہیں یعنی گارلک سالٹ سینیمن پاوڈر روسٹڈ پیپر وغیرہ آج ہم آپ سب کے ساتھ اسٹور اسٹائل یا اس سے بھی بہتر ہمس ریسپی گھر پر کیسے بنائی جاتی ہے پیش کرنے جا رہے ہیں جو انگریڈینس ہم اس میں استعمال کریں گے جو ان میں سب سے اہم ترین چیز ہے وہ چک پیز ہیں یعنی چھولے آپ چاہیں تو اس کو اوبال لیں اور اس کا پانی ڈرین کر کے اس کو اچھے طریقے سے واش کر لیں یا جو بازار میں بنے بنائے کین میں ہوتے ہیں وہ بھی جو ہیں ان کا بھی پانی ڈرین کر کے ان کو اچھے طریقے سے واش کر لیں ہم نے کین کے جو ہیں وہ چنے استعمال کی ہیں آسانی کے لیے دوسرا اہم ترین جز جو ہے وہ اس کا وہ ہے تہینی پیسٹ یہ سیسمی سفید سیسمی سیڈ جو ہوتے ہیں ان کو تھوڑے سے پانی میں جائے وہ بہت سمودھ پیسٹ بنایا جاتا ہے تو وہ تہینی جو ہے وہ پیسٹ کہلاتا ہے لیمن جوس آپ چاہے ہیں تو فریش لیمن کا جوس استعمال کریں یا ایکسٹریک کریں لیکن خیال رہے کہ جو کانسنٹریٹ سے ہوتا ہے وہ یوز نہیں ہوگا گارلک جو ہے وہ جو ہے فریش جو ہے وہ پریفرڈ ہے اور اس کو منسٹ کر لیں اس طریقے سے آپ چاہے ہیں تو بیسے گارلک پیسٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن بات وہی ہوتی ہے لیکن یہ کہ پریفرڈ جو ہے وہ منسٹ کارلک ہے آلیو آئل یہ بھی اس کا جو ہے بہت اہم ترین جزو ہے ایکسٹر ورجن آلیو آئل ہم نے یہاں استعمال کیا ہے آپ بھی ایکسٹر ورجن آلیو آئل ہی استعمال کریں ایک ٹریڈیشنل ریسپی بنانے کے لیے جو کہ اسٹور اسٹائل کا مقابلہ کر سکے جو یہ مسالے آپ دیکھ رہے ہیں ان میں سمپل چیز جو ہے وہ تو نمک ہے تھوڑا سا نمک استعمال ہوگا تھوڑا سا سینیمن پاوڈر جو ہے وہ بھی استعمال ہوگا یہ ٹریڈیشنل ریسپی میں نہیں ہوتا لیکن اسٹور اسٹائل میں ضرور ہوتا ہے یہ پیپریکا ہم نے دکھائی ہے یہ پیپریکا یوز نہیں ہوگی یہ صرف جو ہے مطلب اوپر سے گارنش کرنے کے لیے ہم استعمال کریں گے جب ہم فائنلائز کریں گے اس کو اور ڈش آؤٹ کریں گے تو پیپریکا اوپر سے سپرنکل کر دی جائے گی ایک بہت اہم ترین بات جو ہے وہ یہ ہے کہ تہینی پیس جو ہے وہ ہم جب سب چیزیں فائنلائز کر لیں گے ہمارا فائنل پیس جب بن جائے گا تو اس کے اوپر ہم تہینی پیس ڈالیں گے یوزیلی لوگ جو ہے وہ انیشلی یعنی کہ ابتدا میں ڈال دیتے ہیں یا بیچ میں ڈالتے ہیں لیکن ہم تمام چیزیں جب فائنلائز کر لیں گے تو فائنل پھر ہم اس کو جو ہے تہینی اس کے اوپر ڈال کے پھر ہم اس کے ساتھ جو ہے نا وہ بہت اچھی طریقے سے جو ہے نا وہ پروسس کریں گے اور پھر ہمارا جو ہمس جو ہوگا وہ ریڈی ہوگا یعنی تہینی جو ہے وہ سب سے آخر میں ڈالی جائے گی جب ہر چیز جو ہوگی وہ پیس کی صورت میں آلیڈی بن چکی ہوگی چک پیس کو جو ہے نا وہ سب سے پیدا تو ہم ڈرین کر لیں گے جو بازار والے جو بنے بنائے چک پیس ہیں ان کو ہم نے ڈرین کر لیا اور ڈرین کرنے کے بعد ان کو تھنڈے پانے سے جائے بہت اچھی طریقے سے ہم نے بہت ہی بہت ہی اچھے طریقے سے اس کو ہم بہت ہی ہم نے چنے جو ہم نے دھوئے تھے چک پیس ڈرین کیے تھے اور دھوئے تھے وہ ہم نے سارے کے سارے اس میں ڈال دیا اور اب ہم ان کو بہت اچھے طریقے سے جو ہے پروسس کریں گے کہ ایک سمودھ پیوری جو ہے وہ تیار ہو جائے گی ایک سمودھ پیس تیار ہو جائے گا پانی ڈالیں گے اس پہ پانی ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو تھوڑا سا چاپ دیا پانی ڈالیں گے 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 تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت امدہ جو ہے وہ کریمی سموتھ جو ہے وہ پیس تیار ہو گیا اس کا یہ دیکھے ہیں اسے ہم نے فور ٹیبل سپون جو ہے وہ پانی ڈالا تھا پہلے کین میں اس میں کوئی انگریڈنٹ ابھی تک ہم نے نمک سمیت کوئی چیز نہیں ڈالی ہے اب ہم اس میں ڈالنے جا رہے ہیں یہ گارلک پیس جو ہے ہم نے گارلک مسٹ گارلک ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اب اس میں ہم سینیمن پاوڈر ملا دیتے ہیں نمک ملا دیا لیمن جوز اور اب ہم نے جو ہے وہ آلیب آئل ملا دیا ایک کین چکپیس کے ساتھ جو ہم نے پہلے اس کی پیوری بنائی اس کے اندر ہم نے نمک ڈال دیا سینیمن پاوڈر ڈال دیا منسٹ گارلک ڈال دیا اور آلیب آئل ڈال دیا اب ہم اس کو پھر جو ہے وہ پراسس کریں گے جب یہ بہت اچھے سے پراسس ہو جائے گا تو ہم اس میں چکپیس کا آخری کین میں دوسرا کین ڈالیں گے ہم انگریڈنٹ ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو دوبارہ پراسس کیا اور پراسس کرنے کے بعد اب یہ جو ہے وہ کریمی سمود پیس جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے انگریڈنٹ کے ساتھ ایک کین چکپیس میں اب ہم اس کا دوسرا اور آخری جو ہے کین ڈالنے جا رہے ہیں اور اس کے بعد اس کو فائنلائز کریں گے ہم جو ہے اس میں فائنل کین جو چکپیس ہے مطلب وہ ڈالنے جا رہے ہیں فائنل پراسس کرنے جا رہے ہیں جو دوسرا کین ہم نے چکپیس کر رہے ہیں جس میک شو کر لیں کہ پراسس کے دوران جہنا اس کو بار بار جہنا وہ مکس کرتے رہیں تاکہ یہ ہمو جینیس لی یعنی کہ اس موت لی جائے وہ ہر طریقے سے جو ہے وہ ایک کریمی پیس تیار ہو جائے اب ہم نے اس کو مکس کر دیا اب ہم دوبارہ اس کو جو ہے نا پراسس کریں گے تھوڑا سا ٹائم تو لگتا ہے لیکن یہ کہ بہت اچھی چیز تیار ہو جائے گی اسٹور سٹائل بے اور جو سب سے اہم ترین چیز ہے جو ہم آپ کو پہلے بھی دکھا چکے ہیں تہینی تہینی پیسٹ یعنی یہ سیسمی سیڑ کا پیسٹ ہوتا ہے جو آپ خود بھی بنا سکتے ہیں لیکن بادار میں بنا بنایا بھی آتا ہے اور ہم نے بنا بنایا تہینی پیسٹ استعمال کیا اس میں اب فائنل ہم اس کو جو ہے وہ پراسس کریں گے اور ہمارا ہمس تیار ہے اور اب یہ بلکل جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا عالا کریمی جو ہے وہ ہمس تیار ہو گیا ہے بہت ہی عالا اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں اور تھوڑا سا گانش کرتے ہیں یہ بہت اہم ہے کہ کتنا کتنی دیر آپ اس کو پراسس کریں گے ٹوٹل ٹائم پراسسنگ کا جو ہے وہ ٹو کینز کے لیے اپ ٹو ٹین منٹس ہے ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پراسسر کی پاور کیا ہے اس میں ہم جو ہے لو پاور بھی شروع میں ہم استعمال کریں گے اور بعد میں ہائی پاور بٹن بھی استعمال کریں گے تاکہ کریمی اسمود پیس جو ہے وہ بنتا چلا جائے اس میں وقت لگے گا لیکن آپ کو جو ہے سبر کرنا پڑے گا بار بار چیک کرتے رہیں کہ کتنا کریمی ہو گیا ہے جب آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ یہ بلکل جو ہے وہ اسٹور اسٹائل جتنا کریمی ہو گیا ہے تو آپ اس وقت پراسسنگ بند کر سکتے ہیں ہم نے اپنے انگریڈینٹس اور کونٹیٹیز میں کتنا پانی استعمال ہوگا کتنا آلیو آئل استعمال ہوگا اور کتنا لیمن جوز استعمال ہوگا یہ سب لکھ دیا ہے آپ کو وہاں سے دو کین جو کہ ففٹین آونس کا ایک کین ہوتا ہے جو کہ بازار سے ملتا ہے اس کے لیے یہ تمام چیزیں کتنی مقدار میں استعمال ہوں گی کہ آپ ایک ٹیپیکل اسٹور اسٹائل ہمس بنا سکیں یہ آپ کو تمام انگریڈینٹس اور کونٹیٹیز میں مل جائیں گے فالو کریں گے بہت امدہ اور عالی حماس سیم اسٹور اسٹائل تیار ہوگا موسیقی بہت امدہ اوره موسیقی